ہیلو دوستوں کیا حال چال ہیں؟ دوستو دنیا کے زیادہ تر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی قسمت کافی خراب ہے لیکن اگلے ہی پل ان کے ساتھ کچھ ایسے حادثے گھٹ جاتے ہیں جس سے انہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی میں وہ کتنے خوش قسمت ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے ہی لوگوں سے ملوانے والے ہیں جن کے ساتھ کچھ ایسے حادثے ہوتے ہیں جس سے ان کی جان جا سکتی تھی لیکن ان کی اچھی قسمت کی وجہ سے ان کا بال بھی بانکا نہیں ہوتا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس سکس کو دیکھئے یہ بندہ اپنے چھت کے اوپر سیڑی لگا کر چھت پر چڑھنے کی کوسس کرتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے سیڑی جو ہے سلپ ہو جاتا ہے اور یہ بندہ نیچے گرنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کی اچھی قسمت کے وجہ سے اس کا پیر چھت پر بنے چمنی میں اٹک جاتا ہے اور یہ بندہ گرنے سے بال بال بچ جاتا ہے اور اتنا ہی نہیں یہ بندہ اپنے دوسرے پیر سے گرتے ہوئے سیڑی کو بھی اوپر روک لیتا ہے اب آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر یہ بندہ اتنی اوچائی سے نیچے گرتا تو اس کی ہڈی پسلی چور چور ہو جاتی اور ساید اس کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن اس کی اچھی قسمت نے اسے بچا لیا دوستو دنیا میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بائیک پر سٹنڈ دکھانا کافی زیادہ پسند ہوتا ہے لیکن یہ سٹنڈ کرنا کافی زیادہ رسکی اور کافی زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اب آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اس ویڈیو میں ایک بندہ ویلنگ کرنے کی کوسز کرتا ہے تب ہی اچانک سے اس کا بائیک جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور یہ بندہ بائیک سے نیچے گر جاتا ہے لیکن تب بھی اس بندے نے اپنے بائیک کی ہینڈل کو نہیں چھوڑی اور پھر دھیرے دھیرے یہ بندہ جو ہے اپنے بائیک کو کنٹرول کرنے کی کوسز کرتا ہے اور واپس سے اپنے بائیک کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور دوبارہ سے اسے کنٹرول میں لے کر چلانے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اس بندے کی اچھی قسمت کی وجہ سے ایک بہت برا حادثہ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے دوستوں کئی لوگوں کو فیسنگ کرنے کا بڑا سوق ہوتا ہے کیونکہ فیسنگ کرنے کا ایک الگی مجا ہوتا ہے اور جن لوگوں کو فیسنگ کرنے کا سوق ہوتا ہے یہ اپنی جان کی پروہ نہ کرتے ہوئے سمندر کے بیچ تک بھی چلے جاتے ہیں اور آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیسنگ کرنا کتنا ڈینجر ہو سکتا ہے جرہا اس آدمی کو دیکھئے یہ بندہ اپنی بوٹ کی سامنے بنی ریلنگ پہ کھڑا ہوکے فیسنگ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا دوست بوٹ چلا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے سمندر کے اندر سے ایک بہت بڑی مچھلی نکلتی ہے اور اس بندے کو کھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی اچھی قسمت یہ تھی کہ اس کے پیر کے نیچے ایک ریلنگ بنی ہوئی تھی جس وجہ سے یہ مچھلی اس بندے تک نہیں پہنچ پاتی اور اس بندے کو کھا نہیں پاتی اب اس حادثے کو دیکھ کر کے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر اس بندے کے پیر کے نیچے وہ ریلنگ نہ ہوتی تو یہ مچھلی اس بندے کو جندہ ہی کھا جاتی دوستوں دنیا میں کئی سارے روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں اور ان روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے کئی بے گناہ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے لیکن جرہ اس بندے کو دیکھئے اس بندے کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ یہ بندہ جو ہے ٹریک کے چکے کے نیچے آتے آتے بچ جاتا ہے لیکن اگر اس بندے کا سر اس وجندہ ٹریک کے ٹائر کے نیچے آ جاتا تو اس بندے کا مرنا تیہ تھا لیکن اس کے اچھی قسمت نے اس کی جان بچا لی دوستوں بارس کے موسم میں سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے بجلی کا گرنا کیونکہ بجلی جس ایریا میں گرتی ہے وہاں پہ کافی زیادہ نقصان کرتی ہے اور کبھی کبھی بجلی جو ہے کسی انسان کے اوپر بھی گر جاتی ہے جس وجہ سے اس انسان کی موت ہو جاتی ہے کچھ ایسا ہی آپ کو اس ویڈیو کلیپ میں دیکھنے کو ملے گا جہاں پر ایک آدمی دوڑ کے جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے بجلی بلکل اس کو چھوٹے ہوئے اس کے پاس میں گرتی ہے اور وہ آدمی جو ہے وہیں پر گر کے بےہوس ہو جاتا ہے لیکن کچھ سمیں بعد جب اس آدمی کو ہوس آتا ہے تب وہ وہاں سے دوڑ کے بھاگنے کی کوسز کرتا ہے لیکن دوبارہ سے بجلی اس کے پاس میں گرتی ہے اور وہ بندہ واپس سے وہیں پر گر جاتا ہے اب آپ لوگ اس آدمی کی قسمت کو بری قسمت کہی ہے یا پھر اچھی قسمت لیکن دو بار اس کے اوپر بجلی گرنے کے واوجود بھی یہ آدمی جو ہے جندہ بچ جاتا ہے تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کمیٹ میں پارٹ 2 لکھئے